میں نے جس چیز کے پر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمن کے اوپر میں پندرہ عرب روپے کا آج ہرجانہ اس کے پر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے میں نے اس کو لیگل نوٹس پچھوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کیوں کیا ہے اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا اس نے میرے فنڈمنٹل رائٹس میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف فرضی کی اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس کا میں صرف آپ کو موڈی موڈی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اٹھائیس اپریل کو یہ بہت سے سننا ہے اٹھائیس اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے سو آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انویسٹ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ تیس اپریل کو اس کے دو دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے ایک کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی میرے وکیل نے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کہا کہ جی جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ اٹھائیس سے جب میرے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں یہ نیپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اب بدیتی دیکھیں کہ اٹھائیس کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلی میں کو میرا وارن نکل جاتا ہے تین دن کے بعد میرا وارن نکل جاتا ہے اور وارن بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے فرسٹ میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے آٹھ دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے